اہم اور تازہ خبر آپ کو دیں گے پینامہ لیگ سے متعلق تحریک انصاف میں سپریم کورٹ میں دستاویزات جمع کراتی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جانب سے پیش کی گئی دستاویزات میں چھ سو چھ آسی صفات پر مشتمل ہیں دستاویزات میں شریف فیملی کے بینک ہاتوں اور کرز موفی سے متعلق تفصیلات شامل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جانب سے سپریم کورٹ میں دستاویزات جمع کرائی گئی ہیں نائی جیٹو نسکنوائنی امجد بھٹی ہمارے پاکستان موجود ہیں ان سے مزید جانتے ہیں امجد آگاہ کیجے گا ان دستاویزات میں کیا کچھ شامل ہے جی بالکل جو پانامہ لیگ سے متعلق درخواستوں کی سمارت کرتے ہوئے گی جو سمارت پر سپریم کورٹ کے پانچ رکنی لاجر بینک نے تمام فریقین کو حکم دیا تھا کہ پانامہ لیگ سے متعلق تمام تر تفصیلات سپریم کورٹ میں پیش کیجئے ان دستاویزات کا جہزہ لینے کے بعد یہ عدالت جوڈیشل کمیشن کی قیام سے متعلق کو فیصلہ کرے گی چنانچہ عدالتی حکم پر آج پیٹی آئی کی جانت سے ان کے جو وقلہ ہیں انہوں نے سپریم کورٹ میں پانامہ لیگ سے متعلق دستاویزات کے ماں کروائی ہیں یہ دستاویزات کل چہ سو چھاسی سوات پر مشتمل ہیں اور ان دستاویزات میں جو نواز شریف ان کی سبزادے اور ان کی سبزادی جو دیگر ان کی فیملی ممبرز ہیں ان کی تمام جو بینک کھاتے ہیں ان کی تفصیلات اور قرض معافی سے متعلق جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں وہ ان دستاویزات میں شامل ہیں اور اس حوالے سے سپریم کورٹ کا پانچ اوٹنی جو لادیس بینکی دستاویز میں کل پانامہ لیگ سے متعلق درخواستوں کی سمات کرے گا عدالت نے دیگر فریقین کو بھی دستاویزات جمع کرانے کا حکم دیا ہے تاہم ابھی تک صرف پی ٹی آئی کی جانب سے ہی چیسو چیس سوات پر مشنی دستاویزات پانامہ لیگ سے متعلق سپریم کورٹ میں جمع کروائی گی ہیں امجد بھٹی ان دستاویزات میں صرف تفصیلات موجود ہیں یا کچھ شواہی بھی دیے گئے ہیں اس سے متعلق آجی بلکل دستاویزات میں شواہی دی ہیں کیونکہ عدالت نے واضح طور پر یہ کہا تھا کہ اگر کچھ شواہیت موجود ہیں تو وہ دے جائیں اب پی ٹی آئی کی جانب سے جو بھی پانامہ لیگ سے متعلق پانامہ لیگ سے جو آف شور کمپنیاں پھر اس میں جو بینک کھاتے رکوم کی ٹرانزیکشن اور اس کے علاوہ دیگر جو کرز مافی اور وہ بینک اور یہاں سے پاکستان سے کیسے رکوم بار منتقل کی گی اس سے متعلق چیس سو چیس سفات میں تمام تر دستاویزات جو ہیں تمام تر شواہیت شامل ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ امجد بھٹی اس پارے میں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے